موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں آج ہم تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور اس تیسرے لیکچر میں ہم گیسیس ایکچینجن ہیومنز پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے دو لیکچر جو ہیں وہ پسند آئے ہوں گے اور اگر آپ کو وہ پسند آئے ہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کا آپ کو کوئی پسند ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والے نئے لیکچر کی ویڈیو اپ ڈیٹ ملتی رہے تو آئے بیٹا ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جس کا نام ہے گیسیس ایکسٹینج ان ہیومنز اس سے پہلے جو ہم نے دو لیکچرز پڑھے ہیں ان دو لیکچرز کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ہم پلانٹس کی گیسیس ایکسٹینج دے رہے تھے اور پلانٹس کے اندر جو گیسیس ایکسٹینج کا میکنیزم ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی سپیسیفک سسٹم موجود نہیں ہوتا نہ ہی ان کے اندر کوئی خاص قسم کے آرگنز موجود ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر اپنی ریسپائریشن یا گیسیس ایکسٹینج کا عمل خود کر رہا ہوتا ہے لیکن اب ہم انیملز کی بات کر رہے ہیں تو انیملز میں جیسے کہ ہم پہلے تھوڑا سا بتا چکا ہوں میں آپ کو لاس لیکچرز کے اندر کہ انیملز کے اندر سپیسیفک سسٹم کے آرگنز اور آرگن سسٹمز موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی بوڈی میں گیسیس ایکسٹینج کا عمل کر رہا ہوتا ہے تو ہیومنز میں باگی تمام ہائر اینیملز کی طرح گیسیز کے ایکسٹینج کے لئے ایک خاص سسٹم موجود ہوتا ہے جس سسٹم کو ریسپائریشن کا نام دیا جاتا ہے تو انہیومنز اور ایکسٹینج آئے ہائر اینیملز ایکسٹینج آئے گیسیز کی ایسٹینج آبی ریسپائریشن اب یہ جو ریسپائریشن ہے اس کے آگے کچھ ڈیویجن ہوتی ہیں اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں ان پارٹس کو ہم ون بئی ون جو ہے وہ اس لیکچر کے اندر پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ کتری ڈیویجنز ہیں ریسپریٹری سسٹم کی تو ڈیویجنز آف ریسپریٹری سسٹم میں آپ دیکھیں کہ ہیومن ریسپریٹری سسٹم جو ہے اس کی دو ڈیویجنز ہوتی ہیں یعنی دو پارٹس ہوتے ہیں اس کے پہلا پارٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں the air passage way یعنی ہوا کا راستہ ہوا کا راستہ اور دوسری جو ڈیویجن ہے دوسرا جو پارٹ ہوتا ہے اس کا وہ ہوتے ہیں the lungs یعنی کہ ہمارے پھے پھڑے تو آج کی لیکچر میں ہم air passage way اور اس کے different parts کے بارے میں پڑھیں گے اور air passage way جو ہے یہ ہمارا lung سے پہلے والا جتنا بھی portion ہے جن راستوں سے یا جن body parts میں سے گزر کر ہوا ہمارے lungs میں پہنچتی ہے اور وہاں پہلے gases exchange ہوتی ہے اس سارے حصے کو ان سارے organs کو یا ان سارے parts کو ہم air passage way کہتے ہیں سب سے پہلے air passage way کی definition ہے جو کہ آپ کی بک میں بھی لکھی ہوئی ہے آپ نے اس definition کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ definition جو ہے یہ بہت important ہے اور as it is جیسے آپ کی بک میں ویسے ہی میں نے لکھی ہے اور اس کو word by word میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں the air passage way یعنی ہوا کا راستہ جو ہے consist of the parts یہ ان حصوں پر مشتمل ہوتا ہے through which جن میں سے the outside air comes in the lungs یہ ہوا کا راستہ جو ہے یہ ان حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے گزر کر باہر کی ہوا جو ہے وہ ہمارے lungs یعنی ہمارے پھیپڑوں کے اندر پہنچتی ہے and after the exchange of gases اور جب ہمارے پھیپڑوں میں یعنی ہمارے جو alveoli ہوتے ہیں ان کے اندر gases کا exchange ہو جاتا ہے یعنی carbon ڈائی oxide جو ہمارے blood میں موجود تھی وہ ہمارے alveoli میں آ جاتی ہے اور alveoli میں جو fresh air موجود تھی اور اس میں oxygen کی concentration زیادہ تھی وہ oxygen جو ہے وہ ہمارے blood capillaries کے اندر diffuse کر جاتی ہے وہ بھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو the air passage way consists of the parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out یعنی ہوا کا راستہ یا air passage way ان حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سے گزر کر ہوا ہمارے lungs میں پہنچتی ہے اور ہمارے lungs میں پہنچنے کے بعد جب وہاں پہ lungs کے اندر gases exchange ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو impure air ہوتی ہے وہ air جس کے اندر carbon dioxide کی concentration زیادہ ہوتی ہے اور oxygen کی concentration کم ہوتی ہے اس ہوا کو اس impure ناخالیس ہوا کو ہمارے lungs جو ہیں وہ باہر نکال دیتے ہیں تو جن راستوں سے گزر کر fresh air ہمارے lungs میں پہنچی تھی انہی راستوں میں سے گزر کر جو impure air ہے جو ناخالیس ہوا ہے وہ ہمارے جسم سے باہر بھی نکل جاتی ہے اس سارے سسٹم کو یا اس سارے راستے کو کہتے ہیں air passage way air passage way جو ہے اس کے different parts ہیں ان parts کو ہم one by one ہمارے lecture کے اندر جو ہم پڑھیں گے آج کا جو ہمارے lecture ہے یعنی یہ air passage way کا part one ہے اور اس کے اندر ہم فیرنکس تک کا حصہ جتنا بھی ہے اس کو ہم cover کریں گے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ parts لکھی ہوئے air passage way کے different parts ان کو اسی ترتیب سے آپ نے یاد کرنا ہے اور ان کی ترتیب آگے پیچھے نہیں کرنی کیونکہ یہ ہمارے جسم کے حصے ہیں آپ ان کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو آئیں بیٹا دیکھیں کہ اس کے parts کون کون سے ہیں سب سے پہلا part جو ہوتا ہے وہ nasal cavity ہے second part جو ہے third part larynx fourth trachea trachea کے بعد bronchi کے بعد bronchi holes ہوتے ہیں اور bronchi holes کے بعد alveolar duct اور last پہ ہمارے alveoli ہوتے ہیں اور اس کے بعد alveoli مل کر ہمارے لنگ یعنی ہمارے پھے پھے بنا رہے ہوتے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ alveoli سٹرکسیرل اور فنکشنل یونٹ ہوتے ہیں ہمارے ریسپریٹری سسٹم کا یا ہمارے لنگز کا پہلا جو پارٹ ہے ایر پیسیج وی کا نیزل cavity اس کو دیکھیں گے نیزل cavity کیا چیز ہے نیزل cavity جو ہے جو ہمارے نیزل cavity یعنی نیزل cavity کو باہر سے سراؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے باہر سے گھیرا ہوا ہوتا ہے یا بند کیا ہوا ہوتا ہے ہماری nose نیزل cavity نیزل 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 cavity جو ہے جب بند ہے پوری طرح تو باہر سے ہوا اس کے اندر کیسے جاتی ہوگی تو باہر سے ہوا اگر آپ دیکھیں تو ہماری nose میں یہ جو دو سراؤ ہوتے ہیں دو openings ہوتی ہیں ان دو openings کو کہتے ہیں nostrils تو یہ جو nostrils ہیں یہ اثر میں ہماری نیزل cavity کا ایک جو ہے وہ باہر جس میں open ہو رہی ہوتی جاتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں نتھنے یہ جو ہمارے nose کے دو openings ہوتی ہیں ان کو nostrils یا نتھنے کہا جاتا ہے ان کو ہم external nostrils کا نام بھی دیتے تو external nostrils یا simple nostrils کے ذریعے ہماری nasal cavity جو ہے وہ باہر کی جانب کھل رہی ہوتی ہے اور اس کے کو دو portions میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے اب یہ جو دو portions بنی ہوتے ہیں یہ بہت important چیز ہے یہ اگر ہمارے nose کے اندر دو portions نہ ہوتے اور جو درمیان میں وال نہ ہوتی تو اس سے پھر کیا نقصان ہو سکتا تھا تو اس سے نقصان ہی ہونا تھا ہمارے nose کے اندر ہماری نیزل کیاوٹی کے اندر ہیر اور میوکس گلینڈز ہوتے ہیں یہ ہیر اور میوکس گلینڈز ہیں یہ بہت important function perform کر رہے ہوتے ہیں ریسپیریشن کے پورے system کے اندر اور ریسپیریشن کا پورا جو mechanism ہے اس کے اندر لیکن باہر سے جب ہوا ہم انہیل کر رہے ہوتے ہمارے اپنے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو ہوا کے اندر dust particles ہوتے ہیں اس ہوا میں بیکٹیریا ہو سکتے ہیں جرمز ہو سکتے ہیں تو اگر ہماری نیزل cavity اس کے اندر portion نہ بنا ہوا ہوتا اور یہ کھلا سائق راستہ ہوتا تو وہاں موجود ہیں وہ اچھی طرح سے فیلٹر نہ ہو پاتی اور جرمز مائکرو آرگنزم اور دست پارٹیکل ایسے ہی ہمارے air پیسج میں سے گزر کر ہمارے لنگ سے اندر چلے جاتے تو نیزل cavity کی یہ جو دو ڈیویزن بنائی گئی ہیں ان دو ڈیویزن کا ایک مقصد ہے اور یہ بلا وجہ نہیں بنائی گئی تو نیزل cavity جو ہے یہ ڈیوائیڈ کی ہوئی ہوتی ہے یہ جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی ہوتی ہے دو ایک حصوں کے اندر اور دونوں حصوں میں ہمارا جو ایچ پورشن ہے یعنی دونوں رائٹ اور جو لیفٹ نوسٹل ہے ان دونوں کے اندر ان دونوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو بال لگے ہوتے ہیں ہیر ہوتے ہیں ہمارے جو نیزل cavity کے اندر دوسرا کچھ میوکس گلینٹ لگے ہوتے ہیں اب یہ ہیر اور میوکس گلینٹ کیا چیزیں ہیں ان کا کیا فنکشن ہے یہ ہمارے ریسپریٹری سسٹم میں کیا فنکشن ہیر ہوتے ہیں ہمارے نوز کی اندر ہماری نیزل cavity کے اندر انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے باہر سے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ باہر سے جو ہوا ہی ہوتی 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 ہوتے ہیں وہ جو ان ہیر ہیر فیلٹر کرنا ہوتا ہے یعنی اس کو صاف کر آگے بیجنا ہوتا یہ تو ہم ڈسٹ بھری ہوا اور وہ ساری گرد مٹی اور اس طرح جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکل ہیں وہ ہمارے اندر ہمارے لنگز میں چلے جائیں پھر ہمارے لنگز مٹی سے بھر جائیں گے جیسے پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جگہ بہت کم جگہ ہوں ہوں پولیوٹڈ سیڈیز ہیں پولیوٹڈ ایریاز ہیں تو یہاں پہ ہوا میں ہزاروں ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں تو ان ڈسٹ پارٹیکل کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ وہ ہمارے لنگز کے اندر نہ چلے جائیں اور وہاں پہ کسی قسم کا انفیکشن پیدا نہ کر دیں تو ہیر ہماری ہلپ کی طرف بھیجیں گے اور دوسرا کام دونوں کام میں یہاں پہ آپ پوائنٹ بتا دی ہیں کہ ایک تو فیلٹر کرنا ہے اور دوسرا جتنے بھی ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ٹریک کر لینا ہے اس کے بعد فنکشن آف موکس موکس گلینڈ ہماری نیزل کیاوٹی کے اندر ہوتا ہے وہ ہماری ہیلپ اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہوا ہم باہر سے اپنے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اس ہوا کے اندر اس ہوا کا جو ٹیمپریچر ہے اور وہ ہوا جو ڈرائی ہوتی ہے تو اس ڈرائی ائر کو مویسٹن کرنے کے لیے نمدار بنانے کے لیے گیلا کرنے کے لیے ہم موکس سیکریٹ کرتے ہیں جس ہماری سانس کے ذریعے ہوا اندر جا رہی ہے جو ڈرائی اندر جا رہی ہے وہ مویسٹن ہو کے اندر جاتی ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے موکس گلین کا ہمیں کیا فائدہ ہے اب کبھی اپنی نوز کو بند کریں یعنی ہماری جو ایکسٹرنر نوستلز ہوتی ہیں ان کو بند کریں اور موں کے ذریعے سانس لیں اب کیونکہ موں کے ذریعے سانس لیتے ہوئے یہ موکس گلین وہاں پہ کام نہیں کر رہے تو جب یہ کام نہیں کر رہے تو جب ہوا ہمارے گلے کے ذریعے سے ہمارے فیرنگس اور لیرنگس کی طرف جار رہی ہوتی تو اس دیر بعد ہمارا گلہ خوشک ہونے لگتا سوکھ نے لگتا تو اگر یہ ہمارے موکس گلین موجود نہ ہوتے ہماری نوز کے اندر نیزل کیوٹی کے اندر تو اسی طرح ہماری نوز بھی درائی ہونا شروع جاتی جسے بعد میں کیچنگ ہوتی یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ موکس گلین سے خارج ہونے والی موکس نے اس باہر سے آنے والی ڈرائی ائر کو موائسٹ کرنا ہے اس کو گیلا کرنا ہے نمدار کرنا ہے اور دوسری چیز جو باہر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے اس ہوا کا تیمپریچر کبھی زیادہ ہو سکتا ہے ہماری باڈی سے اور کبھی کم ہو سکتا ہے تو یہ جو موکس گلین سے خارج ہونے موکس ہوتی ہے یہ اس ہوا کے تیمپریچر کو ہماری باڈی کے تیمپریچر کے مطابق کر دیتی ہے تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں یعنی بیس پارٹیکلز کا ساف ہونا اور ہوا کا فیلٹر ہونا اور اس کے بعد ہوا کا گیلہ یعنی نمدار ہونا اور مینٹین ہونا تیمپریچر آف ایر کا ہماری باڈی کے مطابق یہ تو تھا نیزل کیاوٹی کا پورشن نیزل کیاوٹی کا پارٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ نیزل اوپن ہو رہی ہوتی ہے نوست کے ذریعے سے اور نیزل کیاوٹی دو پورشن میں ایک وال کے ذریعے ڈیوائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دونوں پورشن کے اندر ہیر اور میکس گلان ہوتے ہیں اور ان کے سنکشن بھی ہم نے ڈسکس کر لیے آئیں اب سیکنڈ پارٹ جو ہے اس کا جو ائر پیسیج وے کا وہ کون سا ہے وہ ہے فیرنکس فیرنکس جو ہے یہ نیزل کیاوٹی جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہوتی ہے فیرنکس کے اندر ہماری نیزل کیاوٹی ہماری نوز نیزل کیاوٹی ہماری آئیز اور ہمارا ائر یہ سارے کے سارے ہمارے اس پوائنٹ پر جا کے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ والا پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فیرنکس دیکھیں تو ہماری نیزل کیاوٹی جو ہے یہ اوپن ہو رہی ہوتی ہے فیرنکس کے اندر کس کے ذریعے اوپن ہوتی ہے کیا ہوتا 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 ہماری نیزل کیاوٹی فیرنکس کے اندر اوپن تو جو دو اوپننگز ہیں ان دو اوپننگز کو جیسے باہر والی اوپننگز کو ہم نے ایکسٹرنل نوسٹلز کا نام دیا تھا ایسے ہی اندر والی اوپننگز کو ہم انٹرنل نوسٹلز کا نام دیں گے نیزل کیاوٹی اوپن ہوتی ہے فیرنکس کے اندر بائی میمز اوپننگز دو چھوٹی چھوٹی اوپننگز کے ذریعے سے جن کو انٹرنل نوسٹلز کا نام دیا جاتا ہے اب یہ تو تھا آپ نے بتایا کہ ہوا جو ہے وہ ہمارے میزل کیاوٹی سے فیرنکس تک کس طرح پہنچتی ہے فیرنکس بزاتے خود کہہ چیز ہے فیرنکس is a muscular passage یہ muscles کا بنا ہوا ایک راستہ ہے پیسج کہتے راستے کو یہ muscles کا بنا ہوا ایک راستہ ہے اور آپ یہاں پہ ایک چیز پہ ذرا غور کریں کہ یہ جو ہمارے گلے والا portion ہوتا ہے اس گلے والے portion کے اندر ہماری خوراگ بھی موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہماری ہوا بھی اسی میں موجود ہوتی ہے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ فیرنکس یہ ایک common پیسج ہے for food and air ہوا اور خوراگ یہ دونوں ہی یہاں پر اکٹھی موجود ہوتی ہیں اس کے بعد آگے ہوا لیرنکس کے اندر چلی جاتی ہے اور food پائپ یعنی اویسو فیگس کے اندر چلی جاتی اور air دونوں کے لیے common ہے یعنی دونوں food اور air یہاں پہ موجود ہوتی ہیں اس کے بعد اکٹھ 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 ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا ایر یہ کہاں تک پہنچی ہوتی ہے آگے food pipe یعنی isophagus تک اور دوسری چیز larynx تک جہاں پر isophagus یا larynx start ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر pharynx کا end ہو رہا ہوتا ہے the air goes from the pharynx into the larynx اب جو air ہوتی ہے اس نے isophagus کے اندر نہیں جانا اندر چلے جاتے ہیں the air goes from the pharynx into the larynx ہوا جو ہے وہ pharynx سے گزر کر آگے لarynx میں چلی جاتی ہے اس کے بعد pharynx جو ہے اس میں ایک دو پوائنٹس اور ہیں ایک glottis اور دوسرا ہے epiglottis اب دیکھیں جس جگہ پر pharynx کا end ہو رہا ختم ہو رہی ہوتی ہے یعنی floor of pharynx وہاں پر ایک opening موجود ہو رہی ہوتی ہے اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ opening جو ہے وہ pharynx کے floor پہ اور لیرنکس کی top پہ یا روز پہ موجود ہوتی ہے تو یہ opening جو ہے یہ بلکل تنگ سی باری ایک چھوٹی سی opening ہوتی ہے اس opening کو کہتے ہیں glottis اس میں سے گزر کر جو ہے وہ ہوا آگے لیرنکس میں جاتی ہے تو اس کی definition دیکھ لیں یہ بہت important definition glottis اور epic glottis ان دونوں کا difference آتا ہوتا ہے ایک سر board کے فائنل پیپرز میں تو اس کو اپنے دھیان سے آپ کو ایک ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے اس کی glottis کی اپننگ کی پوری ایک ڈائیگرام دکھائی گئی آپ کو اس کو گھور کریں تو آپ اس کی location کا بھی صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے گا اس کے بعد next ہے epic glottis یہ ہی جو سائٹ پر آپ کو ڈائیگرام دکھائی جا رہی ہے اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں آپ کو epic glottis بھی شو کروایا جا رہا ہے تو epic کا مطلب ہوتا ہے اوپر یعنی کسی بھی چیز کے اوپر والی جو چیز ہوتی ہے اپی موجود ہوتا ہے جو اس کو glottis کو cover کر رہا ہوتا ہے آئیں اس کی definition دیکھتے ہیں پہلے the glottis is guarded by glottis کے اوپر جو ایک cover چڑھا ہوتا ہے ایک چیز glottis کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے by a flap of tissue tissue کا ایک دھکن سا بنا ہوتا ہے جس glottis کو بند کیا ہوتا ہے گھیرا ہوتا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں ہے اس کے پیچھے مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ کی اوپننگ کے اوپر جو لیرنکس کی اوپننگ ہوتی جس کا نام دیا تھا یہ اس کے اوپر آجاتا ہے اور کھانا اوپر سے گزر کر آگے اسو فیگس یعنی فوڈ پائپ کے اندر چلا جاتا ہے اور اگر ہم بول رہے جان جان لالے پڑے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہی چیز جو ہم ہماری لینکس کے اندر گئی ہوتی ہے یعنی فوڈ پارٹیکل وغیرہ وہ فوڈ پارٹیکل بعد میں ہماری نیزل کیاوٹی سے باہر نکلتا ہے وہ کیونکہ ہمارا جو ائر پیسج وغیرہ یا ہمارا لنگز یا ہمارا ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ کسی بھی سولیڈ پارٹیکل کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا تو اس لیے وہ فورن سے اگر چیز اندر گئی بھی ہے تو اس کو باہر نکال دیتا ہے ائر پریشر کے ذریعے سے یہ ایک ڈائیگرام بریو یہ آپ کی بکے اوپر بھی یہ ساری ائر پیسج وغیر والے ٹوپک کے اندر یہ ڈائیگرام بریو اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو نیزل کیاوٹی دکھائی گئی ہے جب ہم نے نیزل کیاوٹی اندر جا رہی ہوتی ہے یہ نیچے دکھائی گئی ہے اور ال کیوٹی اب دیکھیں یہ پورشن ہے یہ پورشن یہ پورشن یہ صرف ایک راستہ ہے یہ خاص قسم کا آرگر موجود نہیں یہ صرف ایک راستہ ہے جو کہ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ایک ہوا گزرنے کے لیے ایک تیسج اس کے بعد یہ اپی گلوٹس دکھایا گیا اور اس کے بالکل نیچے جو ہے جس کو گلوٹس کہا گیا گلوٹس کے بعد یہاں پہ ٹریکی کے بعد آگے ٹریکی برونکھائی میں ڈیوائیڈ ہو رہا اور برونکھائی اس کی مزید بن رہی ہیں جو اس لنگز کے اندر آپ کو ایلویولائی کا سٹرکچر بنائی اور ایک سائٹ پہ پورا جو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ بنائی ہیں یہ جو گرین کلر کا آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایلویولائی ہیں اور ایلویولائی کے اوپر بلو کلر کی جو ہیں ونیول ہیں اور ریڈ کلر والی جو ہیں وہ آرٹری ہول ہوتی ہیں ان کے اندر آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے اس لیے وہ ریڈ کلر کی دکھائی گئی ہیں اور جو ہوتی ہیں یہ ونیول ہوتی ہیں ان کے اندر دی آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے اس لیے ان کو بلو کلر کا دکھایا گیا اور ان یہ جو کلسٹر بنا ہوا ہے جیسے گریپس ہوتے ہیں ویسا اس کی اوپر ایک اوپننگ موجود ہے اس اوپننگ کو کہتے ہیں جو کہ موجود ہوتی ہے برونکیول کے اوپر اس کے بعد آپ کو ایک سائٹ پر دکھائی گئی ہے آپ اس میں دیکھیں ایک پورا فلو چارٹ ہے کہ ہوا کدھر کدھر سے گزر کر کہاں کہاں پہ جا رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہوا نیزل کیوٹی میں ہوتی ہے پھر اس کے بعد انٹرنل ناستی کے پہنچتی ہے فیرنکس کے اندر پھر اس کے بعد وہ وہاں سے فیرنکس گلوٹس میں سے گزر کر لینکس میں پہنچتی ہے پھر پھر وہاں پہ گیسی ایکس چینج کا سارا میکنزم ہو رہا ہوتا ہے اور گیسی ایکس چینج کا میکنزم ہونے کے بعد وہاں سے ہوا انہی راستوں کے ذریعے یہ اندر گئی تھی یہ باہر بھی آ جائے گی تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا آئیں ذرا اس پورے لیکچر کو یہ جو پوری ہم نے پڑھا ہے اس کو ایک چھوٹی سی اینیمیشن کے ذریعے بھی دیکھ لیتے ہیں